بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو سے ہم یونٹ نمبر آٹھ شروع کرنے لگیں یہ ہے اسپاتی جمیٹری یعنی کی ڈیمونسٹریٹیو جمیٹری یہ صفحہ نمبر 150 پہ ہے یہ سارا جو یونٹ ہے یہ مسئلہ مسائل سے بھراوا ہے جو میٹرک ہے لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں تو یہ مسئلہ مسائل آپ کے لئے بلکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بہت آسان چپٹر لگے گا اور آپ کی کوشش ہوگی کہ اگزام میں اس کے جو سوال آئیں آپ اس کو ضرور اٹیمٹ کریں تو اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ اس کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ میں پہلے میری اپروچ ہی ہوگی ان کو حل کرتے ہوئے یا ان کو سمجھاتے ہوئے کہ پہلے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا اپروچ ہونی چاہیے کس طرح اس کو ہمیں حل کرنا ہے آپ کو ہائی لیولے کو بتاؤں گا اور اس کے بعد بک کے مطابق سٹیپ بے سٹیپ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے بک نے کہا ہوا تو پہلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر ایک وہ مسئلہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں دو لائنیں ہوں ایک یہ لائن ہے اور ایک اس کو کراس کرتے ہوئی دوسری لائن ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ چلے ان کو نام دے لیتے ہیں A B اس خط کو A B کا نام دیتے ہیں اس کو C اور اس کو D کا نام دیتے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ اس سے دو ورٹیکل اینگلز کے پیر بنتے ہیں ایک پیر یہ والا بنتا ہے جو وائٹ سے میں ظاہر کر رہا ہوں اور ایک پیر یہ والا بنتا ہے جو کہ یالو کلر سے میں ظاہر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ سٹریٹ لائنیں ایک دوسرے کو کٹ کریں تو یہ جو پیر بنتے ہیں ورٹیکل اینگلز کے یہ ہیں جسے آپ راسی ذاویہ بھی کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ راسی ذاویہ ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا راسی ذاویہ اس کو میں سینٹر کو فرض کریں کہ وہ کہہ لیتا ہوں A O C برابر ہوگا D O B D O B کو اب B O D بھی کہہ سکتا ہے اور اسی طرح یہ جو وائٹ والا پیر بنتا ہے وہ A O D برابر ہوگا C O B کے یا B O C کہہ لیں اور اس کو D O A کہہ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کو پتا کہ یہ انگل کون سے ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ مسئلہ کہتا ہے مسئلہ کیا کیسے اس کو جو انا وہ اپروچ کریں تو ان کی اپروچ میں بک میں آپ کو جو بتائی ہے وہ ہائی لیول بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو پتہ نہ کہ A O B C D LINE A O B یہ جو C D LINE ہوتی ہے نا کوئی بھی C D LINE اس کے اوپر جو اینگل ہوتا ہے یہ 180 کا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہوں ٹھیک ہے تو A O B جو ایک C D LINE یا ایون کے C O D C D LINE اس کے اینگل کیا ہوگا 180 ڈگری یہ اینگل 180 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو 180 ڈگری اینگل بن رہا ہے یہ کس کس کا مجموعہ ہے اس کیس میں اگر فرض کریں ادھر میں 180 ڈگری لگاتا ہوں درمیان میں ایک اور لائن لگا دیتا ہوں یہ جو 180 ڈگری ہے وہ کیا ہے اس اینگل کا اور اس اینگل کا مجموعہ ہے اس اینگل پلاس اس اینگل ٹوٹل پھر سٹریٹ لائن بن جاتی 180 ڈگری ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ جو 180 ڈگری اینگل ہے یہ کس کس کا مجموعہ ہے یہ جی یہ موٹا والا جو گرین میں لگا رہا ہوں اور آگے سمجھیں کہ یہ پتلا والا جو گرین لگا ہے ان دونوں کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ جناب سی او ڈی بھی تو ایک سٹریٹ لائن ہے اس کی اوپر جو اینگل بنتا ہے یہ یہ بھی تو 180 ڈگری کا اور یہ جو 180 ڈگری کا اینگل ہے یہ کس کس کا مجموعہ ہے اس کیس میں یہ جناب یہاں سے لے کے یہاں تک آپ آئیں جس کو آپ سی او بی یا بی او سی اینگل کہہ سکتے ہیں پلس بی او ڈی یہ جو پتلی والی پرپل کلر ہے اس کا مجموعہ اب اس کو میں 180 لکھتا ہوں اب جناب اور کریں کہ یہ گرین والا اینگل چاہے موٹی پتلی لائنوں بس یہ پورا گرین والا اینگل بھی 180 ہے اور یہ پرپر والا بھی 180 ہے اس کا مطلب یہ کہ دونوں اینگل برابر ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک اینگل اور اس کے علاوہ یہاں تک اینگل یہ دونو اینگل برابر ہیں اب ان دونوں اینگل میں جو چیز common ہے وہ یہ اس دونوں میں ہاتا ہے اتنا حصہ یہ دیکھیں ۔۔ سنٹرے ٹائن پلس یہ کی انگل 对 Management criar یہ جو بھی process دونوں سے میری مراد ہے اے او بی میں اور سی او ڈی اس میں دونوں میں کومن یہ اینگل آتا تو اگر اس کو میں ڈسکشن سے نکال دوں ڈیلیٹ کر دوں دونوں میں سے اچھا کر کے اب میں نے اس میں سے اور اس میں سے ایک کومن چیز نکال دیا اب یاد رکھیں کہ یہ اینگل اے او بی اینگل جسے سپلیمنٹری اینگل آپ کہہ سکتے ہیں وانیٹی کا اینگل کہہ سکتے ہیں اور سی اور ڈی جو کہ وانیٹی کا اینگل تھا ان دونوں اینگل جو دونوں ایکول ان کے دوسرے کے اندر جو کومن چیز تھی وہ یہ والا پارٹ تھا اس پارٹ کو میں نکال دوں کار دوں تو جو باقی پارٹ بچیں گے انہیں وہ ایک دوسرے کے ایکول ہوں گے کیوں کہ اوورال دونوں اینگل ایکول تھے یہ اس کی اپروچ ہے سیدھی سادھی سی تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اس ویڈیو کو ریوائن کر کے دیکھیں اگر نہیں سمجھا ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اس میں چیزوں کو لیبل کریں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا تو میں بک کا اب وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو پروسس ہے وہ کرنے لگا ہوں یہ ہے جی لائن دی اور سی اور یہ ہے جی ا اور بی یہ او اور جو انگلز کے پیر بنتے ہیں ایک پیر یہ بنتا اور ایک پیر یہ بنتا سپلیمنٹری انگلز کا ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو پروف کرنا ہے یہ ہے کہ پروف بلکہ مسئلہ کی سٹیٹمنٹ میں کہتا ہوں کہ اگر دو خطوط ایک دوسرے کو کٹ کریں یعنی کہ کٹا کریں تو روٹیکل انگلز روٹیکل انگلز روٹیکل انگلز کے مطلب یہ ہے کہ راستی زاوی ہے جانا وہ باہم متماسل ہوں گے یعنی کہ برابر ہوں گے ٹھیک ہے اب ہمیں معلوم کیا ہے اس given statement سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اے بی بتائیں نا اگر دو خطوط تو ہمیں معلوم کہ دو خطوط کون کون سے دو خطوط ہیں اے بی اور سی ڈی ہمیں معلوم نا کہ دو خطوط ہیں تو اے بی اور یہ سی ڈی دو خطوط ہوگے ایک دوسرے کو کتا کرتے ہیں تو یہاں لکھ دیں کہ او پوائنٹ پہ نا کٹ کرتے ہیں کٹ کرتے ہیں یہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہ معلوم ہے مطلوب کیا ہے ہمارا مطلوب means کہ to prove ہمیں کیا چیز proof کرنی ہے proof ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ جو پیر ہے نا ورٹیکل آنگلز کے سی او بی یا بی او سی کے آنگل بی او سی یہ کانگرونٹ ہے کس کا یہ بی او سی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ آنگل ہے نا اے او ڈی آنگل اے او ڈی کی کانگرونٹ ہے اور اسی طرح یہ گرین والا پیر ہے اس میں آنگل اے او سی اے او سی کانگرونٹ ہے کس کے آنگل بی او ڈی کے یہ ہمیں proof کرنا ٹھیک ہے آچھا اب آپ دیکھیں کہ مجھے مجھے یہ ڈی آگرام تھوڑی سی ہے دوبار آگلے پیج پر بنانی پڑے گی کیونکہ میرے پاس ہی درزرہ جگہ کام ہے ایسے میں میرے حال آگلے پیج پر چلیں جائیں تو بہتر ہے میں وہی کلر استعمال کرتا ہوں یہ سی یہ ٹی یہ اے یہ ب یہ او یہ گرین اور یہ یلو آچھا اب ہم اس کو نا پروف کرتا ہے اب دیکھیں اینگل اے او سی اے او سی اے او سی میں سی او بی اگر اینگل جمع کریں پلس میرمنٹ آف اینگل سی او بی تو کس کے برابر آتے ہیں وانیٹی ڈگری کے آتے ہیں نا کہ یہ اینگل پلس یہ اینگل اب یہ لائن لے لی اس لائن کو لی اس لائن کے او پر بی او سی اینگل اور بی او ڈی یہ بھی وانیٹی کے برابر ہے اب یہ پہلی فرس کر ایک سٹیٹمنٹ ہے یا دوسری یہ دونوں اگر وانیٹی کے برابر ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا جیسے مطلب یہ جناب والا یہ جو چیز ہے وہ برابر ہے کس چیز کے اس چیز کے ٹھیک کہ یہ ہوا نا تو میں جناب ان کو لکھ دیتا ہوں پھر برابر لکھ دیتا ہوں میرا مقصد اس میں سمجھ انا ہے آپ کو تو میں جو بک میں جیسے ٹیبل بنا جی بیانات اور دلائل یہ شاید میں ساری چیز نہ لکھ ہوں بعض جگہ پر لکھ بھی دوں گا اس کی ریجے سپلیمنٹری انگلز ہیں یہ بھی سپلیمنٹری انگلز ہیں تو میں اگر یہ اس کے برابر تو میں سامنے سامنے لکھنے لگا یہ انگل کا سائن بھول گیا بھول گیا کہ دونوں میں کیا چیز کامن ہے دونوں سائیڈوں میں یہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہے یہ رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے یہ سائیڈ سائیڈ تو جناب آپ کی یہ کوشن بچی تو آپ نے کیا پروف کر دیا اور سا کریں کہ آپ لائن کو اور مطلب ایک ہی بات ہے ان کو لے لیں تو وہ بھی کر دیکھتے ہیں اب میں دوسرے پارٹ کو اس طرح کر کے کرتا ہوں اور پہلے ہم نے جو پیر لیا تھا اس لائن کا اور اس لائن کا لیا تھا اب بھی مجھے وہی کرنا لیکن اب میں کیا کروں گا پہلے میں نے کومن پارٹ یہ لیا تھا مجھے تو یہ نکل گیا تو یہ اینگل برابر ہو گیا اب مجھے کومن پارٹ یہ لینا ہے تاکہ جب یہ نکل جا تو یہ اور یہ برابر ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں یہ لائن اور یہ لائنیں سعمال کرتا ہوں تو میرمنٹ آف اینگل بی او سی بی او سی جمع یہ بل اینگل بی او ڈی برابر ہے وان ایٹی ڈیگریز کے اور یہ آپ سٹیٹمنٹ پہلے بھی دیکھی آئیں کوئی ایسی خاص بڑی بات نہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ آئیں کیونکہ سپلیمنٹری آئنگل ہے اور اب آپ نے ابھی کیا کیا بی او سی اور بی او ڈی کو کیا اب آپ اسی طرح بی او ڈی اور اے او ڈی کو کر لیں بی او ڈی اور اے او ڈی اس آئنگل کا اور اس آئنگل کا سن بھی تو چیز اس کے ایکول ہے یہ نتیجہ ہم نے پہلے نکالا تھا نا کہ یہ والی چیز برابر ہے اس چیز کے اگر برابر ہے تو میرے کو میں آمنے سامنے لکھ لیتا ہوں آمنے سامنے لکھا تو میں پھر نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیز کامن ہے ادھر بھی ادھر اس کو ان کاٹ دیا تو باقی آپ کے پاس کیا بچا کہ بی او سی انگل برابر ہے اے او ڈی کے بی او سی انگل برابر ہے اے او ڈی کے یعنی کہ یہ اب آپ نے جو یلو والے انگل ہے نا ورٹیکل انگل ان کو پروف کر دیا تو آپ نے کیا کیا پروف کرنا تھا کہ اے او ڈی برابر ہے بی او سی کے دیکھیں اے او ڈی برابر مینز کے کانگروینٹ ہے برابر کہلیں اے او ڈی برابر ہے کانگروینٹ ہے بی او سی کے اور دوسری چیز آپ نے پروف کرنی تھی کہ اے او سی بی او ڈی کے برابر ہے کانگروینٹ ہے یہ دیکھیں اے اے او سی بی او ڈی یہ بھی آپ نے کر دیا پروف لہذا آپ نے چورم پروف کر دیا اور آپ کا مسئلہ لگے اور آپ اس طرح کریں گے آپ کی پورے نمبر آگئے تو آگئین میں نے سٹیپس تو شاید کوئی مس نہیں کیا لیکن میں پروپر طریقے سے سٹیٹمنٹس اور ٹیبل شیبل نہیں بنایا کیونکہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جگہ کو ذرا منیج کرنا پلس میرا مقصد ہے کہ آپ کو چیز اور کانسپٹ سمجھ میں آیا کانسپٹ سمجھ میں آگیا تو میری طرف سے میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو یہ مسئلہ ختم ہوا اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 8.1 کریں گے جس کے پانچ سوال ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم جس کے پانچ سوال ہیں